اشتركوا في القناة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بارگاہ رسالت میں عدب و احترام کے ساتھ برود پاک کا نظرانہ پیش کریں اور پڑیں اللہم صلی اللہ سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاتا و سلاما علی کا یا رسول اللہ صلاتا و سلاما علی کا یا نبی اللہ صلی اللہ علی کا و سلم سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمتِ روحِ پیمبیت نظر کن سوئے ما اے اشرفِ زمانہ زمانہِ مدد نما اے اشرفِ زمانہ زمانہِ مدد نما درہائِ بستراز قلیدِ کرم تشاہ موزز سامین نظرات الحمدللہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو یہ محکن جو موصوم حضور سرکارِ کلا کی طرف ہے اس میں بیٹھنے کا شرف حاصل فرمایا اور یہ خوش نصیبی ہم تمام لوگوں کے لئے ہے کیونکہ جس ہستی کا تذکرہ ابھی تک ہو رہا تھا ایک چیز ہمیشہ ذہن میں یاد رکھیں کہ جب کسی بھی بزرگ کا ذکر ہوتا ہے تو اس ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کی بخش فرماتا ہے جب تک وہ بزرگ باہیات رہتے ہیں ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور اس ظاہری دنیا سے جب وہ پردہ فرما لیتے ہیں تو ان کے ذکر کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی بخش فرما اور آپ نے ابھی الحمدللہ نظم میں ہو یا نصر میں ہو ہم تمام ولیوں کا تذکرہ سنید چاہے خاجہ غریب نواز یا غوثِ آزم سرکار ہو یا مقدومِ سمنہ ہو یا آلہ حضرت اشرفی میاں ہو یا سرکارِ کلا کی ذات ہو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انام و اکرام فرمایا اور ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام کی ذات کو مبعوث فرمایا لیکن جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین پر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی میرے اور قیامت کے بیچ دو چیزیں ہیں یعنی ایک مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے اب اس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا کیونکہ مجھے نبوت پر خاتریت کا موہر لگ گیا اب اگر کوئی نبی آنے کا تصور کرے تو وہ کافر تو اب نبی جب نہیں آئے گا تو اس کائنات میں اسلام کو کیسے پھیلے گا حضرتِ اندب بن مالک فرماتے ہیں یا رسول اللہ اب اسلام کیسے پھیلے گا میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی کے ذریعے اب فرمایا یا رسول اللہ اگر صحابی بھی نہ رہے تو کہا اہلِ بیت کے ذریعے کہا یا رسول اللہ اہلِ بیت تو قیامت تک رہیں گے لیکن اس کائنات میں اہلِ بیت کیا نام و نشان جب قیامت تک رہے گا اب وہ کائنات کے ذروے ذروے میں جب وہ پھیلتے چلے جائیں گے تو ان کے چہرے کو اگر کوئی دیکھ لے گا وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ولیوں میں سشبر کر دیا جائے گا اللہ اکبر قبی رہا یہاں تک فرمایا گیا ایک روایت میں حضرت حشام بن راویت فرماتے ہیں کہ اہلِ بیت کے چہرے کو محبت سے دیکھ لینا یہ بھی عبادت کہلاتا ہے ہم تمام یہاں پر گواہ ہیں کہ ہم نے یہاں پر اہلِ بیت کے چہرے کو دیکھا یا نہیں دیکھا ہے ہماری آنکھوں میں اہلِ بیت کا دیدار ہے یا نہیں ہے ہمارے ذہن و دماغ میں اہلِ بیت کا تصور ہے یا نہیں ہے ہمارے ذہن و دماغ میں اہلِ بیت کی محبت ہے یا نہیں ہے ارے ہمارا انگ انگ یہ گواہی دے گا رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مانچی پور کی زمین سارہاں پر حضور سرکار کلا نے یہ دعا دیا تھا کہ مانچی پور کی زمین وہ زمین ہے کہ یہاں کا بچہ بھی پیدا ہوگا تو عشقہ بھی پیدا ہوا ہم بڑے خوش نصیب ہیں ہماری خوش نصیبی ہے ہماری زمان کیا کہ ان کا تذکرہ کرے وہ ذات وہ ذات ہے وہ ذات کا نام لینا بے عدبی ہماری زمان میں وہ تاثیر نہیں کہ وہ ذات کا نام لیا جائے حضرت حافظ ملت سے پوچھا گیا ایک شخص خواب میں آ کر کے دیکھا کہا کہ میں نے غوث آزم کو خواب میں دیکھا ہے خواب میں دیکھا ہے تو حافظ ملت نے کہا کہ خواب میں دیکھا ہے اگر کوئی غوث آزم کو صحیح میں دیکھ لے ظاہری طور پر تو عشرفی میاں کا چہرہ جا کر دیکھ لے عشرفی میاں کا چہرہ جا کر دیکھ لے اب ذرا بتاؤ چار سال کی عمر ہے سرکار ایک علاقی چار سال کی عمر میں بتائیے کہ چار سال کی عمر میں کوئی بچہ باشعور ہوتا ہے اتنا شعور ہوتا ہے کہ ہم کیا معامل آیا ہے چار سال کی عمر ہے سرکار ایک علاقی حضرتِ اشرفی میاں کے گوز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرتِ اشرفی میاں پوچھتے ہیں بیٹے تمہیں کیا چاہیے کیا چاہیے اگر آج کا بچہ ہوتا تو کہتا ہے کہ لولی پپ یا چوکلیٹ یا بسکر یا کچھ بھی اور اس وقت کا دور تھا تو گر ہو یا چینی ہو یا کچھ اور مگر شعور کی دیکھو اس پہ قربان جاؤ کہا دادا جان مجھے صرف وہ چاہیے کہ جیسے آپ ہے اللہ مجھے ویسا بنا دے آپ ذرا دیکھو چار سال کا بچہ ہے اور اشرفی میاں کی گود میں ہے اشرفی میاں پوچھتے ہیں بیٹا کیا چاہیے تو نہ وہ پیسہ مانگ رہے ہیں نہ وہ دولت مانگ رہے ہیں نہ وہ سربت مانگ رہے ہیں نہ کپڑے کی ضرورت ہے نہ کسی اور دنیا کی ضرورت ہے اگر ضرورت ہے تو دیکھ رہے ہیں کہ دادا جان آپ جیسے ہیں میں بھی ویسا بننا چاہتا ہوں اشرفی میاں نے ان کے چھمس کے اوپر اپنا دست رکھا کہا بیٹا جا اب تجھے جیسا اللہ چاہے گا بنا دے گا اور اتنا باشور بناے گا کہ تیرے چہرے کو جو بھی دیکھے گا اللہ تبارک بتانا اسے بھی باشور آج تاریخ گواہ ہے تاریخ گواہ ہے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضور سرکار کناہ کی ذات وہ ذات ہے کہ ہر ذات پہ انگلیاں اٹھی ہے ہر ذات پہ انگلیاں اٹھی ہے مگر سرکار کناہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس پر اپنوں نے بھی کبھی انگلیاں نہیں اٹھائی غیروں نے بھی کبھی انگلیاں نہیں اٹھائی کیونکہ یہی تو وہ ان کے فضل کی جواہی دے رہی ہے جن کے فضل کی جن کی شرافت کی جن کی صداقت کی جن کی پیرانیت کی گواہی سب دے وہ سرکار کلا کی ذات ہے وہ سرکار کلا کی ذات ہے اسی لیے فرمایا گیا کہ اب ایک بات بتاؤ سب مانتے ہیں حضور اشرفی میاں اللہ کے ولی ہیں حضور سرکار کلا کی والدہ ولیہ والد ولیہ دادہ ولیہ مخدوم پاک نے کیا دعا کیا تھا کیا دعا کیا تھا حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہوں نے کیا دعا کیا تھا میرے بھانجے حضرت عبد الرزاق نور اللین فرمایا تھا آخری وقت میں اے پروردگار میں اپنے بھانجے سے بہت پیار کرتا ہوں بہت لگاؤ ہے اے پروردگار یہ سمنہ کی دعا ہے کہ اس وقت تک عبد الرزاق نور العین کی اولاد کو موت نہ دینا جب تک کہ آخری وقت تک ان میں ولایت احتانہ ہو جائے یہ حضرت مخدوم پاک کی دعا تھی کہ حضرت عبد الرزاق نور العین کی اولاد اس وقت تک نہیں انتقال کرے گی ظاہری دنیا سے جب تک کہ اللہ ان کو ولی نہ بنا دے چون اب آپ تصور کرو تصور کرو کہ مخدوم پاک کی دعا ذرا بتا دیتا ہوں ایک حدیث پاک سن لیں حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ جب کسی شخص کو چل لیتا ہے وہ اپنا اس طریقے سے چل لیتا ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میں اس کے زبان بن جاتا ہوں میں اس کی آنک بن جاتا ہوں میں اس کے کان بن جاتا ہوں میں اس کے قدم بن جاتا ہوں دیکھتا وہ ہے دکھائی میری ہوتی ہے بولتا وہ ہے بیرائی مولی ہوتی ہے چلتا وہ ہے ادم میرے ہوتے ہیں دیتا وہ ہے ہاتھ میرے ہوتے ہیں بتا کیا چلا کہ اللہ تبارک وطالعہ کا بندہ جب اپنے تقرب سے اپنی عبادت کے ذریعے اللہ اپنا قربہ حاصل کروا لیتا ہے جب وہ تقرب کے منزل سے پہنچ جاتا ہے تو اب زبان جو ہوتی ہے بولی صرف ہوتی ہے بولی خدا کی ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کی زبان کبھی رد نہیں کی جاتی ہے اب ذرا بتاؤ کہ اللہ تبارک وطالعہ کے حضرت مخدوم پاک اللہ کے ولی ہے اتنے بڑے ولی ہیں جو تخت و تاج کو ٹھوکر مار کر لات مار کر انہوں نے صرف اللہ وحدہ اللہ شریف کی عبادت کے لیے میں اب چھوٹے جیسے قسمے کو آباد کر دیا اتنی شرافت بخشی اتنی شرافت بخشی کہ اب جب قدم رکھا تو ہریانی کا موسم نظر آنے لگا کچھوٹا صرف ایک بستی کا نام نہیں ہے مخدوم پاک کی نورانیت کا نام ہے کچھوٹا صرف ایک گون کا نام نہیں ہے مخدوم پاک کی دعا کا نام ہے کچھوٹا صرف ایک ایک قصبے کا نام نہیں ہے مخدوم پاک کے جلووں کے بچھائیت کا نام ہے کچھوٹا صرف ایک جگہ کا نام نہیں ہے مخدوم پاک کے قدموں کی آہد کی برکت کی عبادت کی نظات کی اتاعت کی فرما پرداری کی حدثانیت کی اقراریت کی نورانیت کی حقانیت کی عطاق علامہ کیوں اس لیے کہ مخدوم پاک نے جب کچھاوچا کی سرزمین پہ قدم رکھا تھا اللہ نے اپنا جنوہ گلاتا نظر آ گیا کہ اے مخدوم اے اشرف جہاگیر تم نے سلطان کو ٹھوکر ماری اب کائنات کا سلطان تجھے بناتا ہو نظر آنگا کچھاوچا جائے گا کائنات تجھے یاد رکھے گی کچھاوچا میں رہے گا کائنات تجھے یاد رکھے گی اور ایسا یاد رکھے گی کہ دنیا تجھے کہے گی یہ وہ اشرف جہاگیر ہے جن کے خاندان سے عطا الرضاق نورلین جیسا ولی پیدا ہوا وہ اشرف جہاگیر جن کے خاندان سے رضرت شیق علی حسین جیسا ایک مجدد پیدا ہوا ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مخدوم پاک کے خاندان وہ خاندان ہے کہ اللہ اکبر خبیرہ ہم اس خاندان کی کیا بات کریں وہاں حضرت ایک مرتبہ میں انلامہ کوکب نورانی کی بات سن رہا تھا انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ اشرفی علف سے شروع ہے اور یا پہ ختم ہے اشرفی جو ہے علف سے شروع ہے اور یا پہ ختم اب حروف تحجی کو دیکھ لو کہ علف سے شروع اور یا پہ ختم کہا تھا انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہ سارے سلسلے کی جو سارے سلسلے جو ہیں اگر کوئی اشرفی بن جائے تو وہ سارے سلسلوں کی برکت پارے جس طرح حروف تحجی ایک جگہ جمع کہ علف سے لے کر کہ یا پہ ختم اور پورے باق تا اس کے اندر ہے وای سہی اشرفی اگر کوئی بن جائے پادری بھی ہو جاتا ہے چشتی بھی ہو جاتا ہے نقش بندی بھی ہو جاتا ہے سہروردی بھی ہو جاتا ہے اشرفی ہو جا سارے سلسلے کے ہو جائے گا سارے سلسلے کے ہو جائے گا بڑی عظمت والی ذات ہے مسلمان بڑی برکتوالی ذات ہے حضور سرکار اکلا کی اور کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو بچپن سے پرورش کس کی ہے کیوں نہ ہو آج سال کی عمر ہے حضور سرکار اکلا کی آج بھی آپ کچھوچا شریف جائیں مردو میں پاپ کی بارگاہ میں جائیں کتنی بھی تھند ہو اندر جب جائیں گے تو کرمی محسوس ہوتی ہے جلال کوئی زیادہ دیر ٹھہرتا نہیں ہے اب سوچتا ہے کہ جنزی سے فاتحہ پڑھیں اور باہر نکل کے ٹھہریں کیونکہ جلال باہر مگر حضور سرکار اکلا کی ذات ہے آٹھ سال کی عمر ہے آیا ہے کتاب ہمیں آپ دیکھ لیں جب آٹھ سال کی عمر میں زیادہ کرنے کے لئے زیادہ نہیں گلتے تھے یہاں تک مشہور ہو گیا کہ آپ گونگے ہیں اتنا مشہور ہو گیا زیادہ تے مختوں میں سمنہ کو گئے رات کا وقت ہے بچے تھے سو گئے ایک کنائے تھنڈ کا موسم ہے دو بجہ جب رات تھنڈ محسوس ہوئی اٹھے تو دیکھا کہ کوئی نہیں اکیلے کے اب کیا کرتے ہیں آہ 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 پربان جائے ہیں حضور سرکار کلاکہ دار روایتوں میں آیا ہے کہ حضور سرکار کلاکہ نے حضرت سید ابتور رزاق نور رہین اور مقدم اکپاک کی جو بارگاہ ہے دونوں مزار جو ہے ان کے بیچ میں جا کر کے سو گئے سو گئے اب دونوں مزار کی چادر کو کھیچ کر اوڑ لیا ہے ادھر کچھا اچا میں ادھر کچھا اچا میں یہ اللہ خیر گیا کہ سرکار کلاکہ کی ذات گئی تو کہاں گئی کہاں تم ہو گئی سب لوگ حضرت سید اشرت علی حسین حضرت اللہ تعالیٰ انہوں کی بارگاہ میں گئے کیونکہ معلوم تھا کہ حضرت سے ذات وہ ذات ہے کہ مراقبہ کرتے ہیں تو فرشتوں انہتر آتے ہیں وہ ذات ہے اور کیوں میں ہو گئے جانے کے بعد حضرت سے پوچھا حضور مختار اشرب جو ہیں وہ کہیں چلے گئے ہیں مل نہیں رہے ہیں کیا بات ہے حضرت آلہ حضرت شفیمی علیہ رحمت و رزان مراقبے میں گئے اور مراقبے میں جانے کے بعد مسکراتے ہوئے اٹھے اور کہا کہ مختار امان میں ہے جس جگہ رہنا تھا وہی رہ گیا آج آئے گا جب صبح کھولا گیا دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت حضور سرکار قلعہ کی ذات سلام کرتی ہے مجابر چونک جاتا ہے اور جیسے ہی سلام کرتی ہے مجابر چونک جاتا ہے کہ یہ بچہ جو بولتا رہی تھا آج بولنے لگا آج بولنے لگا اب جب آئے یہ آواز آگئی کہ حضور سرکار قلعہ کی ذات نے بولا ہے سلام کیا ہے جب حضرت حضور سرکار قلعہ حضرت سید آلہ حضرت فاضل بریلوی کے پاس آئے آ کر کے آلہ حضرت فاضل بریلوی نے پیشانی کو چوما اور چومنے کے بعد کہا اے مختار آج سے تو مخدوم سمنا کا وہ تاج مل مر گیا ہے جس کے لئے مخدوم نے تجھے چنا تھا اب تجھے وہ وہ چیز عطا کر دی گئی جس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے تجھے اسی لئے پیدا فرمایا تھا اب ذرا بتاؤ کہ بچپن میں چار سال کے عمر میں آلہ حضرت اشرفی نے عطا کیا ہو آٹھ سال کے عمر میں حضرت اکدر ازاق نور الہین نے عطا کیا ہو مخصوم پاک نے عطا کیا ہو تو جب بچپن کا یہ عالم ہے تو جوانی اور بڑاتے کا عالم کیا ہوگا جن کے بچپن کا یہ عالم ہو کہ بچپن میں ہی سب کو چتا کر دیا گیا ہو جن کی گواہی ساری کائنات دے رہی ہو اب ذرا بتاؤ کہ ان کے چہرے کو دیکھو گے تو بلی یاد آئے گا نہیں آئے گا اب ایک مجلد کا واقعہ بتاتا ہو کہ مراد آباد کی سرزمین ہے فرمایا گیا غالباً جامعہ نعیمیہ کا جلسہ تھا جامعہ نعیمیہ کا جلسہ تھا فرمایا گیا کہ جب حضور سرکار کلہ پہنچے اتنا زیادہ بھیڑ تھا اتنا زیادہ بھیڑ تھا مرید ہونے کے لیے کہ وہاں کے طلبہ کے پاس جو رومال تھا رومال رومال بچھایا گیا تھا سب طلبہ پھر گیا تھا کہ اب مرید کرنا ہے مرید کرنا ہے لیکن اس میں فرمایا گیا کہ ایک عورت تھی جو دیوندیہ تھی وہ بھی آ کر کے مرید ہو گئے لوگوں نے پوچھا تیرا مصدق تو وہ ہے جو پوری مریدی کو جائز ہی نہیں کہتی تو اس عورت نے جواب دیا تھا جائز نہیں کہتی ہے لیکن جب میں نے حضرت کے چہرے کو دیکھا تو میرا دل بدل گیا میرا دل بدل گیا وہ ذات تھی کہ آپ کے چہرے کو اگر دیکھا جائے تو غیروں کے بھی دل بدل لیا جائے کیوں ارے وہ ذات کو کوئی آئیروں غیروں نے عطا نہیں کیا بلکہ ہم شبیعِ غوثِ آزم نے عطا کیا تھا ہم شبیعِ غوثِ آزم نے عطا کیا تھا اب ذرا بتاؤ کہ جس ذات کی تقسیم کی عطا جس ذات کے بارے میں تمام کائنات کی گوہرائیے گواہی دے رہا ہو کہ یہ اللہ کا وہ ولی ہے اللہ کا وہ ولی ہے جس کی برایت بس سارے لوگ یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تمارکہ وطالہ نے ان کو تمام خوبیہ عطا فرمائی تھی اگر میں بات کرتا چلوں تو بہت زیادہ بات ہو جائے گی میں المختصم لے کر کے چلتا ہوں فرمایا گیا کہ حضرتِ سرکارِ قلعہ کی ذات وہ ذات ہے جن کی عطا کے بارے میں جن کی علم کے بارے میں جن کی محبت کے بارے میں حضور سرکارِ قلعہ کی ایک تقریر کا ایک چند خلاصہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں راجستان کی کلتمین ہے حضور سرکارِ قلعہ کی ذات ایسی تقریر نہیں کرتا ہی عام لہجے میں جس طرح سمجھایا جاتا ہے آپ سنے بھی ہوں گے یوٹیوب وغیرہ پر بھی آپ دیکھیں ایک دب عام طور پر سمجھایا جاتا ہے عام طور پر جس طرح عام لوگ سمجھاتے ہیں ویسے ہی تقریر کرتے تھے بہت پیاری بات کے لیے اس تقریر کے درمیان ایک بات کہا کہ بھائیو ذرا سنو قرآنِ پاک اب ذرا بتاؤ کہ قرآنِ پاک آپ جتنی مرتبہ پڑھو گے نزت آئے گا کی نہیں آئے گا آپ کے بعد اگر اخبار دے دیا جائے یا نابل دے دیا جائے یا کوئی بھی کتاب دے دی جائے آپ ایک بار پڑھو گے مزہ آئے گا دو بار پڑھو گے مزہ آئے گا تیسری چوتھی بار پڑھو گے تو دن جو ہے اچھڑ جائے گا مگر قرآن کی وجہ وہ کلام ہے قرآن آپ ہزار بار پڑھ لو ایک لاکھ بار پڑھ لو مگر آپ کا دن کبھی یہ نہیں اچھڑتا نہیں کہ میں یہ کروں اس کی مثال حضور سرکار اکرانے کیسے دیئے دیتے بڑی پیاری انگرہ فرمایا کہ جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے دور ہوتا ہے اور ماں جب چکھی لکھتی ہے اور وہ چکھی اس بچے کے پاس پہنچ جاتی ہے اپنے وطن سے دور رہنے وہ بچہ ماں کی چکھی آئی پڑھ لیا رکھ دیا پھر ماں کی یاد آئی پھر ماں کی یاد آئی وہ چکھی نکالا سوچتا کیا ہوگا ماں کا دیدار تو نہیں کم سے کم اس کے الفاظ کو دیکھ لوں پھر رکھتا ہے پھر یاد آتی ہے پھر سوچتا ہے دیدار تو نہیں کلام کو دیکھ لوں ایسے ہی بار بار اگر وہ چکھی کو دیکھے گا کیا اس کا دل بوجل ہوگا وہ سوچے گا نہیں نا نہیں سوچے گا حضور سرکار کلا نے کہا یہی مثال اس کلام الہی کی ہے کہ انسان کی اصلی تخلیق جنت ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہے نا اصلی تخلیق انسان کی جنت ہے وہ جنت ہی میں لوکے گا نہ انسان دنیا میں بھیجا گیا نہ انسان کا مکان ہندوستان ہے نہ پاکستان نہ ایران نہ بنگلہ دیش نہ کہیں نہیں اس کا اصلے مکان جنت اس کا اصلے مکان جنت اور جنت نے دیدارِ الٰہی کا وعدہ کہ اللہ اپنا دیدار کرائے گا اب جو بھیجا گیا ہے اب جو بھیجا گیا ہے اب جنت سے جب بھیجا گیا اب جب بھیجا گیا تو اب اس کی روح تنفتی ہے دنیا میں اب اس کی روح کو سکون پانے کے لیے روح چاہتی ہے کہ اللہ کا دیدار تو نہیں سہی کم سے کم یار کا کلام کو دیکھ لو یار کا کلام کو دیکھ لو بار بار اس کی روح جب تنف رہی ہے تو اب دیدار تو ممکن نہیں ہے کم سے کم کلام کا تو دیکھ لو بار بار پڑھے گا کلام پڑھے گا کلام پڑھتا جائے گا اس لیے اس کا دل بوجر نہیں ہوگا اسی تصور میں اے پروتگارِ عالم میں تیرے کلام کو پڑھ رہا ہوں اپنا دیدار تو نہیں سہی لیکن دل تو تیرے کلام کی طرف جا رہا ہے اپنا دیدار تو نہیں سہی تصور تو تیرے کلام کی طرف جا رہا ہے اپنا دیدار تو نہیں سہی جلوے تو تیرے دیدار کی طرف جا رہے ہیں اب یہی وجہ ہے قرآن بار بار پڑھتے جاؤ بار بار پڑھتے جاؤ تو اب دیدار تو نہ صحیح کم سے کم کلام کو ہے تیرا تیرا کلام کو ہے اور وہی کلام سے اپنا دل مچلتا جائے گا اپنا دل مچلتا جائے گا یہ تو عام لوگوں کی بات ہو جائی لیکن جب اللہ کا ولی وہی کلام کو پڑھتا ہے تو رب کائنا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انشاد کے مطابق رب کائنا اس کلام میں اپنا جلوہ دکھاتا ہے اور چلوہ کے ساتھ ساتھ ان کے آنکھوں میں دیدارِ الٰہی فرما دیتا ہے اور وہی دیدارِ الٰہی سے جب وہ اللہ کا ولی عام انسانوں کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں بھی تصورِ الٰہی نظر آنے رکھتا ہے اب عام انسانوں میں تصورِ الٰہی نظر آنے رکھتا ہے تو وہ سرکارِ کلا کی ذات تھی جو اب اپنے کلام کو پڑھتی تو اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھوں سے نبی پاک کا دیدار تو ضرور کر دی ہوگی جب نبی کا دیدار کر دیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا من رعانی فقدر آلہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہم تمام بڑے خوش نتیب ہیں بڑے خوش نتیب کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو اس ذات کا ذکر کرنے کے لیے چنا جس ذات کو بلا شبہ اللہ نے اپنا ولی بنایا بلا ہوئے اب ہم تمام اس تصور کو لے کر دیدے اس سادگی کو لے کر دیدے اس عطا کو لے کر دیدے جن کی ہمیں ضرورت ہے یہ تو ذات ہوئی ذکر کسی بھی ذات کا اگر ہم کریں گے تو اس ذات کے کردار کو اپنانا ضروری ہوتا ہے نبی کا ذکر صحابہ نے کیا نبی کے کردار کو صحابہ نے ادا کیا دیکھو اٹھا کر تاریخ اگر میں اس کی طرف لے کر جا رہا ہوں بہت زیادہ صحابہ نے نبی کے کردار کو ادا کیا اہلِ بیعت نے نبی کے کردار کو ادا کیا بزرگوں نے نبی کے کردار کو ادا کیا اہلِ بیعت نے نبی کے کردار ادا کیا آج وجہ کیا ہے آج ہمارے دلوں میں خوف ہے آج ہم خوف و حراف کی زندگی کی رہے ہیں کیوں اس لیے کہ ہم نے اپنے آقاؤں کے نقش قدم کو چھوڑ دیا ہے اگر آج بھی اپنے آج کیوں اس لیے کہ صحابہ کی بہتر لوگ کیوں دو ہزار فیباری تھے اپنے آقاؤں کے نقش قدم پر چلا کرتے لگے آج جس ہستی سے جس راستے سے گزر جاتے وہ راستے میں نعرے تطبیر کی آوازیں کیوں پرند ہوتی تھی وجہ یہ تھا کہ ان کے اداوں میں نبی کا وہ تصور تھا خدا کا وہ خوف تھا کہ ان کے تدموں کی آہت سے جگر حضرات درنے نظر آتے تھے یہی وجہ ہے ہم سال ہو جاتا ہے یہاں پر سال میں ایک بار یہاں پھر جلسہ ہوتا ہے الحمدللہ اللہ اور ترقی دے مگر میں یہاں پر ایک بات بڑے ذمہ داری سے کہتا ہوں جس طرح ہماری ذمہ داری جلسہ کرنے کی ہے اسی طرح ہماری ذمہ داری شعور پیدا کرنا بھی ہے اپنے گھروں میں کوئی نہیں آئے گا آپ کے گھر میں شعور پیدا کروانے آپ کو خود کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے کہ آپ کوئی گھر کے بڑے افراد علماء کے پاس جائیں علماء سے ملیں جب تک علماء کو اپنا رہنما نہیں سمجھیں گے آپ کے گھر میں وہ شعور پیدا نہیں ہوگا آج ہم تمام لوگ اپنے آپ کو خود علماء رہتے ہیں نہیں حضور سرکار کنہ کی وہ ذات تھی کہ جب کوئی آبی ماتا اللہ اکبر میں نے بہت ان کے حضور کے موریدوں سے سنا ہے کہ جب کوئی علماء آتا تو حضرت اکھڑے ہو جاتے اور آ کر کے بٹھاتے کیوں؟ فرماتے کہ یہ ہمارے قوم کے وہ تاج ہیں جن کو دیکھ کر آم لوگ صدرتے نظر آئے ہیں وہ چیز تھی اور کیوں؟ آپ دیکھو کہ آلہ حضرت خواندل بریلوی علیہ رحمہ کتنی بڑی ذات تھی کتنی بڑی ذات تھی ایسی ذات تھی کہ فرمایا گیا کہ جب آلہ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمہ ان کے پاس جب ملے کے لئے آلہ حضرت آتے آتے تھے نا جب ملے کے لئے تو کئی کلومیٹر دور ہی چپل چھوڑ دیتے چھوڑ دیتے تھے اور پیدل آتے اور بڑے عدد کے ساتھ آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ جاتے یہ تصور کرتے ہوئے کہ کہیں میرے قدم کی آہٹ کی گستاخی اشرفی میاں کو نہ سنائی دے دے اللہ ان سے پوچھا ان کے مریدوں نے حضور ایسا کیا ہے؟ کہا علی حسین کی وہ ذات ہے کہ کچھوچے میں بیٹھ کے عرش آزم کا نظارہ کیا کرتی ہے علی حسین کی وہ ذات ہے کہ کچھوچے میں بیٹھ کر عرش آزم کا نظارہ کرتی ہے اور خود اور خود حضور مہتیس آزم ہندہ نے رحمت و رضوان نے لکھا ہے لکھا ہے کہ جمعہ کا دن ہے دو پہر کا عالم ہے حضور اشرفی میاں دعا کریے وضو کر رہے ہیں اور وضو کرتے کرتے اپنی آنکھوں کو زمین پر کھراتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو حضور مہدیس آزم ہند نے پوچھا حضور آپ کی آنکھوں میں آنسو کیا ہے؟ کہا محمد آج ہماری قوم کا ایک شہزادہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے میں نے آسمانوں کی طرف دیکھا ہے کہ فرشتے ان کی جنازے کو لے کر جا رہے ہیں اللہ اتفر کبیرہ ابھی کوئی خبر نہیں آیا ابھی کوئی چھتھی نہیں آئی ابھی فون کال کا دور نہیں ہے مگر حضور اشرفی میاں پہلے سے ہی خبر دے رہے ہیں کہ آج ہماری قوم کا ایک شہزادہ کیا ہے؟ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اور ان کے جنازے کو لے کر کے فرشتے آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں بعد میں پتا کیا چلتا ہے کہ آلہ حضرت فاضل بریری کا اُسی دن انتقال ہو جاتا ہے اللہ اتفر ابھی کچوچے کی سرزمین ہے حضرت اشرفی میاں کی ذات وہ ذات ہے کہ جب آپ تصور کر دیں تو آسمان کے فرشتوں کو دیکھتے نظر آئے اسی ذات کی گود میں اسی ذات کی گود میں سید مختار اشرف جیسا ولی پلا ہے اسی ذات کی گود میں مختار اشرف نے اپنا اپنا بچپن اپنی جوانی اپنی تمام چیزوں کو اُبھارا ہے اے مسلمانوں اے ماشیپور کے غیور اشرفیوں اپنے قسمت پہ ناز کرو کہ ہمارا پیر وہ پیر ہے جن کی زمان میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر آسمان پہ ہاتھ اٹھا دے تو اللہ ان کی دعاوں کو کبھی رد نہیں کرے لا عقیدہ ہے سنیوں کے نصیب میں ہی ہے یہ سنیوں کے نصیب میں ہی ہے اور ایک بات کر لو ایک بات ذہن میں رکھتا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے حضور پر نورانی میں جب حیدرباد پشریف لے گئے تھے تو میں بھی مہا اس پار ایک شخص آیا اور آ کر کے پوچھا حضور مجھے دل میں اتنا درد ہے کہ کبھی من نہیں لگتا ہے تو حضور نورانی میں نے کیا کہا تھا میں موجود ہوا نورانی میں نے کہا تھا یا مختار پڑھ لے تیرا درد شکم ہو جائے گا اب ذرا دیکھ کچھوچا کی سادات کبھی یہ تصور ہے کہ مختار اشرف کی ذات ایسی ویسی ذات نہیں ہے جس چیز کے لیے تو استعمال کرے کر لے دعا کے لیے کر ہو جائے گی دعا کے لیے کر ہو جائے گی عطا کے لیے کر ہو جائے گی ارے یہاں تک کہ اگر ان کی بارگاہ میں جا اور جا کر کے تصور شیع کر لے جس کی نیت کرے گا اللہ پورا چطہ ہو بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا پیر عطا کروایا اور الحمدللہ اسی خوش نصیبی کے ساتھ ہم لوگ یہاں پر بیٹھیں اور ہمیشہ ان کا تصور کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ کی ذات پر بڑا امید ہے کامل یقین ہے کہ اللہ ان کے صدقے میں ہماری بخشش فرمائے وآخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمین نہیں whatuna straightforward امید ہے امید pensar